اسلام علیکم فرینڈز سکے اور یہ ایک فیکٹ ہے ویڈیو جو ہے یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جب نوٹس کیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو بناوں گی اور بتاؤں گی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کے لیے ہے یہ پیغام اور وہ میری ویڈیو غور سے سنے تو ان کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی جی جناب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل کے جو نیو یوٹیوبر ہیں انکلیوڈنگ می تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک ویڈیو ڈال دی اور بس ہم لوگ یوٹیوبر بن گئے ہیں اور بس سب لوگ ہماری ویڈیو بہت غور سے دیکھیں گے اس طرح دیلی ویوز چیک کرنا اور سبسکرائبر چیک کرنا یہ سب چل رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ سلولی سلولی ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ آہستہ 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 ایک مقام حاصل کرتی ہے تو ہمیں بھی سبر سے پیشنٹ سے اپنا جو ہے اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے بجائے کہ اب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں مجھے کہ یار یہ دیکھئے نا اس طرح ہمارے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے یونی اورا تو میں آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ یہ اس لیے دیکھئے ابھی آپ نے ایک مہینہ پندرہ دن ہوئے اپنے ویڈیو ڈالنی شروع کی ہیں کتنی چھ سات آٹھ ویڈیو ڈالنی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا فوراں سے آپ کی ویڈیو کو دیکھے سبسکرائب کر لے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اب بہت سارے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جن کو بادشاہ کہا گیا ہے یوٹیوب کا اور ان کے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ دو دو سال پورانے ہیں ایک ایک سال ڈیڈر سال پورانے ہیں ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے آپ صبر سے اپنا کام کرتے رہیں خوشی سے اپنا کام کرتے رہیں دل سے کام کریں اور اس امید کے ساتھ کام کریں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو اسی لیے جب آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے آپ نے ایک چینل بنایا آپ نے چینل اپنی ذات کے لیے بنایا آپ نے اپنے لیے بنایا یا لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے کچھ خاص انفرمیشن کچھ لوگوں نے کچن سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں نے بیوٹی سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں نے سٹڈی سے ریلیٹڈ انگلیش سے ریلیٹڈ سو طرح کی انفرمیشن کے لیے لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہیں چلے مان لیا کہ آپ نے دوسروں کے لیے بنایا ان کو سکھانے کے لیے بنایا چلے اس کا صلح تو اللہ پاک ہی دیں گے اور تو کوئی نہیں دے سکتا ہے تو اب آپ اس کو صبر کے ساتھ آپ اس سفر کا آغاز کریں نا ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں نے یہ سفر شروع کر لیا اور میں اڑ کے بس بلندی پر پہنچ جاؤں ایسا possible نہیں ہوتا ہے ابھی کچھ روز پہلے کی ہی بات ہے مجھے ہمارے کوئی جاننے والے ہیں ان کا آرہا تھا میسیج کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں کیا کروں تو اگر وہ میری ویڈیو یہ دیکھ رہی ہوں تو ان کے لیے بھی ہے کہ اب نے ایک کام شروع کیا ہے اب اللہ کا نام لے کے اس کو صبر کے ساتھ آپ چلتی جائیں اس میں ڈیلی اس میں ویڈیو ڈالیں ڈیلی آپ اپنے ویوز چیک کریں آپ دیکھیں گے ایک دن دو دن چار دن چھے دن ایک مہینہ دو مہینے اس طرح کر کے آہستہ آہستہ سلولی 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 آپ کی بھی سبسکرائبر بڑھنے شروع ہو جائیں گے آپ کو بھی اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ہم لوگ اپنی ویڈیو شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ویڈیو شروع شروع میں ڈالتے ہیں تو دو چار پانچ جب ویڈیو ڈالتے ہیں ہم لوگ بہتی شوق سے پیار سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سبسکرائبر ڈیلی چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیلی چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے چار پانچ چھے ویڈیو میں جب ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا تو ہم لوگ ڈیس آڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے چھے چھے دن ہم لوگ ویڈیو نہیں ڈالتے ہیں پھر آہستہ 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 ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں اپنے مقصد سے اپنے کام سے اور یہ بات سچ ہے کہ ہم لوگ جو ایک ویڈیو بناتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں تو وہ بلکل ایسے ہی نہیں ہوتی کہ اٹھے اور ویڈیو بنا دی اور آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی بس ہو گیا ہم لوگوں کو ایک ویڈیو کے لیے بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے بہت اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے تو کارنی جب آپ ویڈیو دیکھا کریں تو اس کو سبسکرائب کر لیا کریں لائک کیا کریں کہ جب دو چار پانچ دفعہ کوئی خاص ریسپونس نہیں ملتا تو ڈیس آرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو کو آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں تو ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ دو چار چھے ویڈیو ڈالیں گے اور بس ہمارا جو چینل ہے مونیٹائز ہو جائے گا اور بس ہمیں جو ہے وہ ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ نے جب ایک کام شروع کیا ہے تو اس کو پیار سے اور ایک طریقے سے لے کے چلیں اس کو پیسوں کے لالچ پر مت کریں جب آپ کے دل میں کسی چیز کا لالچ آ جاتا ہے تو وہ کام آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہنڈر پوائنٹ ٹین پرسنٹ بات سچ ہے بے شک آپ اس بات کو ازما کے دیکھ لیجئے یہ میرا چیلنج ہے آپ کو کہ جب جہاں پہ ہم لوگ پیار سے اور لگن سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کامیابی بھی مل رہی ہوتی ہے اور جو ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سب مل رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ ایک لالچ شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ تو وہ لالچ پھر ڈبو دیتا ہے ہم کو تو جب آپ نے دوسروں کو سکھانے کے لیے ایک چینل بنایا ہے کہ آپ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نالچ جو ہے وہ دیں گے تو آپ اپنے اس مقصد پہ قائم رہیں نہ کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے بہت سارے لوگ اس لیے بھی ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں اور اپنا جو چینل ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اس میں تو کچھ حاصل نہیں ہے اور میں نے ابھی پہلے بھی پتایا کہ مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو دس منٹ کی پندرہ منٹ کی اب تک پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں ورکاوٹ کرنا پہنچانے کے لیے تو جو لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو منی آنا شروع ہو جائے گی پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ایک بالکل غلط کونسپٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کو صبر کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کے کرتے رہے ہیں اپنے کام کو اور اللہ پاک آسانیہ کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال بعد آپ کا جو ہے وہ سب کچھ زیرو سے پھر سٹارٹ ہوگا اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں کہ اگر ایک سال تک ہمارے سبسکرائبر نہ ہوئے تو کیا ہوگا اور ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایک سال کے بعد بھی آپ کا جو ہے وہ چلتے رہتا ہے لیکن میں دیکھنے والوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو اورڑی ہیٹ ہے جو اورڑی کامیاب ہے اس کے ہی پیچھے چل پڑتے ہیں جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو بالکل بھی آپ لوگ نہ سبسکرائب کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو واش کرتے ہیں تو ایسا نہیں کریں جو لوگ بھی نئے ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی کے لیے ان کی بھی انکریشمنٹ کے لیے ان کی ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ وہ اپنے جس مقصد کنوں نے شروع کیا ہے اس کو آگے لے کے چلے نہ کہ ان کو بلکل ڈیسارڈ ہو کے ختم کر دیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کہ ختم کر دیا اپنا چینل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دو ریزنز کی بنا پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت شوق سے ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی چیک کر رہے ہیں ڈیلی چیک کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور سبسکرائبر نہیں ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا دو چار چھے دفعہ ہم لوگ جب ویڈیو ڈال چکے ہوتے ہیں بعد میں یہ ہوتا ہے تو ہم اپنا کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ڈیسارڈ ہو کے چینل جو ہے سلولی سلولی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیسوں کی اس میں کر رہے ہوتے ہیں دو چار چھے آٹھ ویڈیو ڈالی کوئی رسپونس نہیں آنا شروع ہوا تو وہ بھی اپنا چینل جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گی سب لوگوں سے کہ جو دیکھ رہے ہیں چینل وہ بھی کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور زیادہ اپنی جو ہے محنت سے آگے آپ لوگوں کے لئے اور زیادہ کچھ اچھا لے کے آ سکیں اور جو لوگ پیسوں کی اس میں کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو نالج دینے کے لئے ایک چینل بنایا ہے تو اس چینل کو آپ صرف انجوئی کرنے کے لئے رکھیں نہ کہ اس لالچ کے لئے رکھیں اور بعد میں جب دیکھیں کہ یہ کام پورا نہیں ہو رہا تو ڈیس آرڈ ہو کے اس چینل کو ختم کر دے تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی چیز لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت سو سمجھ کے بہت ورک آؤٹ کر کے اس میں بہت کچھ لے کے آتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت ساری باتیں جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو کارنی اگر ویڈیو دیکھا کریں تو پوری ویڈیو دیکھا کریں اور دوسرا یہ ہے نیو سبسکرائبر کے لئے کہ وہ بلکل ہمت نہیں ہارے حوصلہ نہیں چھوڑیں اپنا جو کام ہیں وہ اللہ کا نام لے کے جاری رکھیں انشاءاللہ محنت اور صبر میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں تو بس یہ ہی ہے کہ آپ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں لیکن اپنا کام جو ہے اللہ کا نام لے کے جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک اس میں ضرور آپ لوگوں کے لئے آسانیہ کریں گے اور آپ اپنے چینل کو بلکل ختم نہ کریں آپ نے لوگوں کی بلائی کے لئے کچھ بنایا ہے کچھ کچن کا بنایا ہے کچھ اور بنایا ہے تو اس کو جاری رکھئے اور تاکہ لوگوں تک آپ کا نالج جو ہے وہ پہنچ سکے اور اپنے کام کو آپ جاری رکھیں اور ایسا نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ گیا آپ صرف ایک ہی کام کو جاری رکھیں آپ اپنے باقی کام بھی ساتھ ساتھ رکھیں اور اس کو بھی جاری رکھیں انشاءاللہ اس میں بھی اللہ پاک اسانی کرے گا بلکل اپنا چینل ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بلکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈیسارڈ ہو جائیں کسی بھی کام میں مایوسی گناہ ہے پس آپ نے کام شروع کیا ہے تو اس میں لوزر بن کے مت دکھائیں اس میں بلکل دکھائیں کہ میں آگے تک جاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ کترے کترے سے دریہ بنتا ہے اور جب آپ آہستہ آہستہ ایک اڑان بڑھتے ہیں اور جب آپ کو ایک کامیابی ملتی ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور وہ دیر پا کامیابی ہے اور جو ایک دم سے مل جاتی ہے تو وہ پھر ایک دم سے ہی ختم ہو جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ